بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس ریمیڈی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہپوزینم ہپوزینم پہلی بات چونکہ اس ریمیڈی کے اینڈ پر بھی انجو ایم آ رہا ہے انجو ایم ہپوزینم جس ریمیڈی کے اینڈ پر انجو ایم آئے موسٹلی ہمیپیتھی میں وہ یا تو نو سوڈز ہوتے ہیں یا سارپورز ہوتے ہیں تو جہاں سے ہمیں پہلی چیز کا کلیو ملا کہ یہ میڈیسن ایک نو سوڈ ہے یہ میڈیسن ایک نو سوڈ ہے اب اس نو سوڈ کا جو کامن نیم ہے کامن نیم وہ گلیڈیرین میلین فارسین پڑا مشکل نام ہے گلیڈیرین میلین فارسین یہ اس کا سمپل نام ہے یا کامن نام ہے سورس اس میڈیسن کا کیا ہوا نو سوڈ نو سوڈ ہمیشہ ڈیزیزڈ میٹیریل سے تیار کیا جاتا ہے بیماری کے مواد سے تیار کیا جاتا ہے اس لیے اس میڈیسن میں ہمیں ایک ڈیزیز کو ڈسکس کرنا ہے کیونکہ جو نو سوڈ ہے اگر جو پلانٹ ہوتا تو ہم اس کی بوٹینیکل ہسٹری میں جاتے اگر جو میڈیسن اینیمل سے تیار ہوتی تو ہم اس کی زوالوجی کو سٹیڈی کرتے اگر جو میڈیسن منڈرل منڈرل کینگڈم سے ہوتے تو ہم اس کی منڈرالوجی کو سٹیڈی کرتے چونکہ یہ نو سوڈز ہے نو سوڈز کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی ڈیزیز کا پتہ ہونا چاہیے جس ڈیزیز سے یہ میڈیسن تیار کی گئی ہے اسی طرح ڈاکٹر سبان جو میڈیسن سارکوڈ سے تیار کی جاتی ہے اس کے لیے اس سیکریشن کی فیزیالوجی کا پتہ ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ ہیلڈی سیکریشن ہے ہیلڈی مواد ہوتا ہے تو اس کی فیزیالوجی کا علم ہونا ضروری ہے اس کو ڈاکٹر جے جے گارت ویلکنسن نے پروو کیا ہے اس کے پروور کا نام ڈاکٹر جے 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 گارت ویلکنسن اور اس کے ساتھ ہی بھی تھے انہوں نے اس میڈیسن کو پروو کیا ہے ہمیپیٹک سسٹم نے انٹروڈیوز کرایا ہے چونکہ نو سوڈ ہے تو اب اس کے پیچھے جو ڈیزیز ہے اس بیماری کا نام ہے گلینڈرز ڈیزیز زینینم ایک نو سوڈ ہے جو کہ گلینڈرز ڈیزیز سے تیار کیا جاتا ہے گلینڈرز ڈیزیز کے میٹیریل کو پورٹینٹائز کر کے بنائی جاتی ہے اب گلینڈرز ڈیزیز کیا ہے کیا یہ انفلمیٹری ڈیزیز ہے انفیکشیس ڈیزیز ہے نون انفیکشیس ڈیزیز ہے یہ کیا ہے گلینڈرز ڈیزیز ایک زو نوٹک ڈیزیز ہے زو نوٹک زیڈ ڈبل او نو ٹی آئی سی زو نوٹک زو جیسے عالم حیوانات وزیٹ ٹو دے زو زو چونکہ انیملز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ہر وہ ڈیزیز جو انیمل اور ہیومن کے درمیان سپریڈ کر سکتی ہو یا جس کا انٹریکشن ہو انسانوں اور جانوروں کے درمیان انیمل اور ہیومن کے درمیان جس ڈیزیز کا انٹریکشن ہوتا ہے اس کو زو نوٹک ڈیزیز کہا جاتا ہے یہ جو کرونا ہے کوویڈ نائنٹین یہ بھی زو نوٹک ہے آپ کو پتا ہے کہ چینہ میں جانوروں سے مویشیوں سے انسانوں میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے تو یہ جو گلینڈرز ڈیزیز ہے یہ بھی زو نوٹک ڈیزیز ہے زو نوٹک یعنی ایٹ ایز سپریڈ فرام انیمل تو ہومن انٹریکشن ان بیتوین ہومن اور انیمل موسٹلی یہ جو گلینڈرز ڈیزیز ہے یہ تقریباً تمام مویشیوں میں ہو سکتی ہے لیکن اس کی جو فیوریبل سپیشیز ہیں فیوریبل سپیشیز وہ ہارسز اور ڈنکی گھوڑے اور گدے ہارسز اور ڈنکیز اس کی سپیشیز فیوریبل ہیں دارٹرززبان اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری میڈیسن کیسے آئی ہے کہاں کہاں سے سفر کر گیا آئی ہے ہیپوزینینم نو سوڈ نو سوڈ نو سوڈ مینز گلینڈرز ڈیزیز کیا کون سی ڈیزیز ہے زو ناٹک ڈیزیز زو ناٹک ہے تو اس کے لیے ہمیں انیمل کو پڑھنا پڑے گا اب یہ ہمارے پروورز نے بھی اس کو جو پوٹنٹائز کیا ہے وہ ہارس کے جو ہے وہ ڈیزیز میٹیریل سے اس کو پوٹنٹائز کیا ہے کیونکہ موسٹ پروبیبلی اس کا جو اٹیک ہے وہ ہارسز پر ہوتا ہے اب یہ گلینڈرز ڈیزیز ہے کیا یہ ایک بیکٹیریل انفیکشیس ڈیزیز ہے بیکٹیریل انفیکشیس ڈیزیز بیکٹیریہ اس ڈیزیز کو کاز کر رہا ہے اس ڈیزیز کے پیچھے جو انفیکشن ہے اس کو ایک بیکٹیریہ کاز کر رہا ہے بیکٹیریل ڈیزیز ہے اور اس بیکٹیریہ کا نام کیا ہے برخول ڈیریہ برخول ڈیریا میلائی م ای ڈبل ای ای برخول ڈیریا میلائی اب خوڑا سا آپ کو یاد رہے گا کہ اس کا جو نام گلیڈرین ہے گلیڈرین جا گلیڈرائن وہ گلینڈر سے ہے اور آگے جو اس کا نام ہے نا میلن م ای ڈبل ای این میلین یہ اس سپیشی سے ہے میلی کیونکہ اس کے بکٹیریا کا نام ہے برخول ڈیریا میلی برخول ڈیریا میلی یہ ایک گرائم نیگٹیو بکٹیریا ہے گرائم نیگٹیو بکٹیریا ہے جو کیٹلز میں اینیملز میں اور بالخصوص ہورسز میں داخل ہو کر ہورسز کے ہوسٹ سیل میں انفیکشن کاز کرتا ہے گھوڑوں کے سیل میں داخل ہو کر وہاں پر یہ اپنی ایکٹیوٹیز کرتا ہے اور انفیکشن کاز کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہوسٹ سیل ہیں یعنی جو گھوڑے کے سیل تھے جو ہوسٹ سیل ہیں وہ آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں اور ان کی فیزن سے ایک لمپ یا میس بنتا ہے جس کو نوڈیول کہتے ہیں نوڈیول جس کو کیا کہتے ہیں نوڈیول یعنی یہ ہورسز کے ہوسٹ سیل میں یہ بیکٹیریا برخولڈیریا میلائی ہوسٹ سیل میں داخل ہوگا ہوسٹ سیل میں داخل ہونے کے بعد وہاں پیتھوجینسز کاز کرتا ہے اور ان سیلز کو انفیکٹڈ کر کے ان کی فیوجن کر کے ایک لمپ بنا دے گا جس کو نوڈیولز کہتے ہیں اس میں ایک لفظ ہے فارسین یہ لفظ فارسی سے نکل ف اے آر سی وائ وہ والی فارسی نہیں زبان والی نہیں فارسین فارسین فارسی یہ ایک متبادل لفظ ہے جو گلینڈرز ڈیزیز کے لیے یوز کیا جاتا تھا فارسین اس لیے جہاں پر اس کا نام ہے فارسین گلیڈیرین میلین فارسین فارسی ف اے آر سی وائی تو یہ گلینڈرز ڈیزیز کا متبادل نام ہے جو یوز کیا جاتا ہے اب ہمیں یہ سمجھ آگئی اس کی بریف انٹرڈکشن میں ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ اہیپوزینینم ایک نو سوڈ ہے ڈاکٹر جے جے ویلک ویل کنسن نے اس کو پروف کیا ہے جو کہ نو سوڈ ہے تو جیسے سورائنم نو سوڈ ہے اب ہمیں پتا ہے کہ یہ سورائسس سے بنتا ہے ٹوبرکولینم نو سوڈ ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ٹی بی سے بنتا ہے کارسینو سینم نو سوڈ ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کینسر کے مواد سے بنتا ہے سمیلرلی ملکل ایسے ہی ہیپوزینینم کبھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ گلینڈرز ڈیزیز کے مواد سے بنتا ہے گلینڈرز ڈیزیز کیا ہے زونیوٹک ڈیزیز ہے یعنی کہ کیٹلز میں پائی جاتی ہے فیوریبل سپیشیز کی ہورسز ہیں ڈونکیز بھی ہیں یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے برخالڈیریا میلی گرام نیگیٹیو اب یہ بیکٹیریہ ہورسز کے باڈی میں داخل ہو کر ان کے ریسپریٹری ٹریک خصوص نوز فیرنکس ریسپریٹری ٹریک لنگز میں انفیکشن پیدا کر کے وہاں نوڈیولز بنا دیتا تھا اور اس جو اس ڈیزیز ٹیشو تھے یعنی اس کی انفیکشن سے برخالڈیریا میلی کی انفیکشن سے جو ہورسز کے ڈیزیز ٹیشو تھے ان کو پوٹنٹائز کر کے یہ نسود پیار کیا گیا ہے جس کو ہیپو زینینم کہتے ہیں ہیپو زینینم در خال میں اس کی انپوڈکشن کلیر ہو گئی ہوگی میں تھوڑا سا اب اس کو مٹیریا میڈیکا کے ساتھ لنگ کروں گا اب اگر آپ مٹیریا میڈیکا کی کوئی بھوک اٹھیں گے تو تمام رائٹرز نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ریسپریٹری ٹریکٹ کی اور برخصوص جہاں پر ہائیلی انفیکشیس لیزیز آ رہی ہو اس کے لیے یہ فیوریبل ریمیڈی ہے اب ڈاکٹر بورک نے ڈاکٹر بورک نے اپنے مٹیریا میڈیکا میں کچھ مخصوص تارمز یوز کی ہیں وہ تارمز تھوڑی مشکل ہیں کیونکہ پیتھولوجی میں مارڈرن نومنکلیچر میں ان کے نام کچھ اور ہیں اور پرانے مٹیریا میڈیکا میں ان کے نام کچھ اور ہیں ایک تارم ڈاکٹر بورک نے یوز کی ہے اگر آپ کے پاس مٹیریا ہو اس کو پیتھولوجی کہتی ہے ایٹروفک ری نائٹس یعنی اس پیتھولوجین کی وجہ سے یہ انسان میں بھی داخل ہو سکتا ہے ناک کی میکس ممبرین واش آؤٹ ہو جاتی ہے زائع ہو جاتی ہے واش آؤٹ ہو جاتی ہے اور اس کی ایٹروفی ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں ایٹروفک ری نائٹس یعنی ناک کے جھلیوں کی سوزش بھی ہو اور ایٹروفی بھی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ایٹروفک ری نائٹس تو اب اگر ہمیں اپنے پیشنٹ میں اچھا ہمارے پیشنٹ میں ضروری نہیں کہ وہ ان کے اندر برخولڈے یا میلی کی انفیکشن ہوگی نہیں ہمیں پیچھے کہ یہ حسن ہے یہ کہتی ہے لائکس کی اور لائکس اس جیسی اگر آپ کو چیزیں مل جائیں اب آپ کو اگر کسی بھی صورت میں ایٹروفک ری نائٹس ملتا ہے ایٹروفک ری نائٹس اس کی موکس ممبرین واش آؤٹ ہو چکی ہے ناک کی بہت زیادہ انفلمیشن ہو چکی ہے تو اس میں آپ اس میڈیسنز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ہیپو زینینم کو ایٹروفک ری نائٹس میں اچھا دوسری ٹرم انہوں نے لکھی ہے پائیمیا 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 اس کو موجودہ پیثالوجی میں سیپٹسینیا کہتے ہیں سیپٹسینیا بلیڈ کا سیپٹک ہو جانا سیپٹسینیا پائیمیا یا سیپٹسینیا پائیمیا سیپٹسینیا یعنی بلیڈ کا ٹاکسک ہو جانا بلیڈ کے اندر انفیکشن کا جانا آپ کو جان دوگا ایک اس سے پہلے اور بڑی میڈیسن ہے پیرو جینم وہ بھی ایک نو سوڈ ہے جو کہ انفیکشیس وہ جو اپنا بچڑے کے گوشت کو پورٹسینیا پیرو جینم وہ بھی سیپٹسینیا کی میڈیسن ہے یہ بھی اسی طریقے سے اگر ہمیں کبھی کسی شخص کا بلیڈ سیپٹک مل جائے سیپٹسینیا ہو اور پھر سپیشلی اس کے ریسپریٹری ڈریکٹ کی ساتھ اس کی افیکشن ہو تو پھر پیرو جینم کے ساتھ ہم ہیپو زینینم کو بھی کنسیڈر کریں گے دیکھنے ایک چوائس آگئی جیسے ہم یہ سوچتا ہے کہ انفیکشن جو بھی ہوگی تو اس میں ہم پیرو جینم کو جیوز کریں گے بعض پیشنٹس پیرو جینم کو رسپونڈ نہیں کرتے تو جیسے ہمارے پاس سیکڈ چوائس آگئی کہ اگر کہیں پیرو جینم فیل ہوتی ہے تو ہم ہائپو زینینم کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی ڈاکٹر بورک نے پائینیا یعنی سیپٹسینیا کا لفظ لکھا ہے کہ بلڈ کا ٹاکسک ہو جانا اچھا تیسرا ایک لفظ لکھا ہے انہوں نے سینیس سینیکو سیکریشنز یعنی بڑی بدبودار قسم کی اس میں زہر ہے تو رجینم میں بھی ہوتی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ اوفینسیو اوفینسیو فوئٹڈ قسم کی اوفوئٹڈ اور اوفینسیو قسم کی سیکریشنز ہوتی ہیں جو مٹیریل ہے جو مواد کسی زخم سے بے رہا ہے کسی آلسر سے بے رہا ہے تو وہ جو سمجھ لیں کہ ایک آہ انفیکشن کا ایگزوڈیٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یہ ہائلی انفیکشیس ایگزوڈیٹ اس کے اندر پاس بلڈ سمیل یعنی جتنا آپ کو ایک آہ انفیکشن کے تصور کو ایک ہائلی انفیکشیس مٹیریل کو آپ ذہن میں لاسکتے ہیں یہ اس کی آہ آپ کو پکچر دے رہا ہے یا ہائلی اوفینسف یہاں پر کریازوٹم بھی ہے پیرو جینم بھی ہے اور ہائپو زینینم بھی ہے ہم اس کو بھی کنسیڈر کریں گے اگر ہمیں بہت زیادہ وہ انفیکشیس مواد مل رہا ہے اس طریقے سے سفلس میں بھی سفلس میں بھی حتیٰ کہ اگر یہ چیزیں یہ انفیکشن بگڑتے بگڑتے ملیگننسی میں تبدیل ہو جائے یعنی کینسر میں تبدیل ہو جائے ملیگننسی میں اب سکن میں بھی اس کا ہے سکن کیری سپلس ہو گئے سکن انفیکشن ہو گئی لیکن اگر کبھی بھی کوئی کیس کوئی زخم کوئی انفیکشن کتنی بگڑ جائے کہ وہاں پر ملیگننسی آ جائے ہسٹوپیثالوجی ہمیں یہ بتا دے کہ وہاں پر ملیگننسی آ چکی ہے کینسر بن چکا ہے ملیگننسی دی میں بھی ہم اس کو استعمال کرا سکتے ہیں اس کا دیرہ کار دیکھیں کہ نارمل ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن سے لے کر ایک ملیگننسی تک یہ نو سوڈز کام کرتا ہے امید ہے کہ بات تیر ہو گئی ہوگی میں ایک دفعہ اس کو ریویو کر دوں ہیپوزینینم گلیڈیرائن میلین فارس سین نو سوڈ ہے ڈاکٹر جے جے گارت ویلکنسن کا پروڈ شدہ ہے نو سوڈ ہے تو ڈیزیز کا نام لازمی جات رکھنا ہے گلینڈرز ڈیزیز بسیکلی انسانوں کی بیماری نہیں ہے زونوٹک ہیوانوں کی ہے لیکن ہیوانوں سے انسانوں میں بھی وہ جو کوئی اگر لیبارٹری میں کام کرنے والے شخص جو ان کو ہینڈل کرتے ہیں کرونا میں بھی ایسے ہوا تھا وہ وہاں سے شفت ہوئی ریشی منڈی سے بیماری پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے برخولڈیریا میولائی اب یہ برخولڈیریا میولائی تو بھوڑے میں اس نے انفیکشن کی اور وہاں سے میں باد لیا گیا ہمارے کلینک پہ ضروری نہیں کہ اسی پیتھوجن کا پیشنٹ ہے کہیں پر بھی انتہا کی بیکٹیریل انفیکشن آپ کو مل جائے ہائیلی بیکٹیریل انفیکشن آپ کو مل جائے جس میں آپ پیروژینیم کو بھی ذہن میں لاتے ہیں وہاں پر آپ ہائپوزینینم کو بھی ذہن میں لیں گے کیونکہ یہ بیکٹیریل انفیکشن سے بنائی گئی دوائی ہے گرام نیجیٹیو بیکٹیریہ کی انفیکشن سے یہ بیکٹیریہ ہارسز کے ہوسٹ سیل میں داخل ہو کر سیل کو ڈیمیج کرتا ہے ان کی میوکس ممبرین اس کو واش اوٹ کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ڈاکٹر گورک نے لکھا ہے ایٹرافک رینائٹس ایٹرافک ایٹرافی ہو جانا ہے ناک کی جو میوکس ممبرین اسے وہ اڑ جائے اور ناک کی ایٹرافی ہو جائے جسے کہتے ہیں کہ ڈیکریز ان کے سائز اف این ارگن ڈیو ٹو ڈیکریز ان کے سائز اف ایٹس سیلز ایٹرافک رینائٹس ہو جائے سیپٹی سیمیا ہو جائے بہت ہی افینسیو قسم کے ڈسٹارجز آنا شروع ہو جائیں ہائیلی سفلس آپ کو مل جائے یا اینڈ پہ کینسر ملگننسی میں بھی ہمیں اس کو یوز رہیں گے اگر کسی شخص کے زاخم واؤنڈ انجریز بگڑتے بگڑتے اس نہج تک پہنچ جائیں کہ وہاں پر کینسر بن جائے ملگننسی آ جائے تو وہاں بھی ہمیں اس نو سورس کو یاد کریں گے میرے یہ پیلیر ہو گیا ہو گیا سینکیو اللہ حافظ